اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ڈائریکٹریز یا فولڈرز کیا ہوتے ہیں اور ان کی مختلف خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے عام طور پر استعمال ہونے والی مختلف فائلز کے اقسام کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ان فائلز کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں فائلز اور ڈائریکٹریز کو رینیم کرنا سیکھیں گے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کسی فائل کو کس طرح کاپی کر کے کسی دوسری جگہ پر سیف کیا جا سکتا ہے اور کسی فائل کا بیک اپ کیسے لیا جاتا ہے کسی فائل کو کس طرح ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اور ڈسک کو کس طرح فارمیٹ کیا جاتا ہے اور کسی گمشدہ فائل کو کس طرح سرچ کیا جاتا ہے Directories, Folders, Attributes اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئی directory یا folder کس طرح بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے Desktop پر Right Click کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک List آ گئی ہے اس List میں سے ہم New پر اپنا ماؤس لے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نئی آنے والی List میں آپ بہت سے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس List میں سب سے اوپر آپ فولڈر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک فولڈر بن گیا ہے اسی طرح ہم اس نئے بنائے گئے فولڈر کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرتے ہیں اس فولڈر کے اندر ہم Right Click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی List دوبارہ آ جاتی ہے اس List میں سے ہم پھر سے New پر اپنا ماؤس لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی آئیکونز والی List دوبارہ آ جاتی ہے اس طرح ہم ایک فولڈر کے اندر مزید Folders بنا سکتے ہیں اب ہم کسی فولڈر کی Properties دیکھنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس فولڈر پر Right Click کرتے ہیں سامنے آنے والی List میں ہم سب سے آخری Option جس پر Properties لکھا ہے اس پر کلک کرتے ہیں Properties پر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک Window کھل گئی ہے یہ Window ہمارے بہت کام کی Window ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس Window کے Title بار میں فولڈر کے نام کے ساتھ Properties لکھا ہے اس Window میں آپ ایک فولڈر کا نشان بنا ہوا دیکھ رہے ہیں اس فولڈر کے نشان کے سامنے اس فولڈر کا نام لکھا ہوا ہے اس فولڈر کے نشان کے نیچے آپ اس فولڈر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس فولڈر کی Type دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس فولڈر کی اپنے کمپیوٹر پر لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ فولڈر آپ کے کمپیوٹر پر کہاں پڑا ہوا ہے آپ اسی Window میں لوکیشن کے نیچے Size لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جس فولڈر کی Properties آپ دیکھ رہے ہیں اس فولڈر کا Size کتنا ہے Size on disk آپ کو بتاتا ہے کہ اس فولڈر نے آپ کے کمپیوٹر پر کتنی جگہ لی ہے اس کے نیچے آپ Contains لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فولڈر میں کتنی مزید فائلز اور فولڈرز ہیں Contains کے نیچے Created لکھا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فولڈر کس تاریخ کو کتنے بجے بنایا گیا تھا Most Widely Used Types of Files اب ہم کچھ ایسی فائلز دیکھتے ہیں جو ہمارے استعمال میں بہت زیادہ آتی ہیں ان فائلز کے آئیکونز کی پہچان آپ کے لیے بہت ضروری ہے ہم Desktop پر دوبارہ Right Click کرتے ہیں اور پھر اپنے ماؤس کو New پر لے جاتے ہیں ہمارے پاس ایک اور لسٹ آ گئی ہے اس لسٹ میں آپ ایک آئیکون دیکھ رہے ہیں جس پر W لکھا ہے یہ آئیکون ہمیشہ Microsoft Word کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس آئیکون کے سامنے Microsoft Word Document لکھا بھی ہوا ہے کسی فائل یا فولڈر کے اندر اگر Right Click کیا جائے تو ماؤس کو New پر لے جانے سے ہم یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ Microsoft Word میں کوئی ڈاکیومنٹ بنا نہ ہو تو اس ڈاکیومنٹ کے سامنے جو آئیکون بنا ہوا ہے گا وہ بلکل ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے ابھی ملاحظہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ Microsoft Word کے لیے صرف ایک ہی آئیکون ہے جہاں بھی ہم Word کا ڈاکیومنٹ بنائیں گے وہاں ہم کو یہی آئیکون نظر آئے گا بلکل اسی طرح جس طرح ہمارے پاس Word Processing کے لیے ایک آئیکون ہے اسی طرح ہمارے پاس Spreadsheets کے لیے بھی ایک آئیکون موجود ہے جس لسٹ میں ہم نے Microsoft Word کے لیے آئیکون دیکھا تھا اسی لسٹ میں ہم Microsoft Excel Worksheet لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے Cross بنا ہوا ہے جہاں بھی ہم Microsoft Excel کی Spreadsheets بنانا چاہتے ہیں وہاں یہی Cross کا آئیکون بنا ہوا آتا ہے Spreadsheets اور Word Processing کی طرح Databases کے لیے بھی ہمارے پاس ایک آئیکون ہے اس لسٹ میں آپ Microsoft Access Database لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں ہم Microsoft Access کو Database بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے سامنے بنے ہوئے آئیکون کی پہچان بھی کر لیں یہ ایک ڈبے کے اندر A لکھا ہوا ہے ہمارے پاس Presentations کے لیے بھی ایک Software موجود ہے آپ Microsoft PowerPoint Presentation لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو آئیکون اس کے سامنے بنا ہوا ہے یہ ہمیشہ Presentation Documents کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے ان سب اپلیکیشنز کو مزید ڈیٹیل سے ہم بعد میں دیکھیں گے File Attributes ابھی ہم نے Folders کے Attributes دیکھے اب ہم File کی Properties اور Attributes دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم Desktop پر ایک File بناتے ہیں File بنانے کے لیے ہم Desktop پر Right Click کرتے ہیں اور New پر Mouse لے جاتے ہیں اس لسٹ میں سے ہم کسی بھی اپلیکیشن پر کلک کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم Microsoft Word کا ایک Document بناتے ہیں اب اس File پر ہم Right Click کرتے ہیں اور Properties پر کلک کرتے ہیں ہمارے پاس بلکل ویسا ہی Dialog Box کھل گیا ہے جیسا Folder کی Properties کے لیے کھلا تھا یہاں پر سب سے پہلے New Microsoft Word Document لکھا ہوا ہے ابھی چونکہ آپ نے اس File کا کوئی نام نہیں دیا اسی لیے کمپیوٹر نے خود ہی اس File کا نام New Microsoft Word Document رکھ دیا ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی کا نام لکھ سکتے ہیں اور کمپیوٹر اس File کا نام تبدیل کر دیتا ہے آئیے اس File کا نام تبدیل کر کے My Document رکھتے ہیں ہم سب سے پہلے اس Text Box میں Mouse سے کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد Backspace کا بٹن دباتے ہیں اب اس Text Box میں لکھا ہوا سب کچھ مٹ چکا ہے یہاں ہم Typing شروع کرتے ہیں اور My Document لکھتے ہیں My Document لکھنے کے بعد ہم Enter دباتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ File کا نام تبدیل ہو چکا ہے اس File کی مزید کچھ Properties دیکھنے کے لیے ہم دوبارہ اس File پر Right Click کرتے ہیں اور Properties پر Click کرتے ہیں نام والے Text Box کے نیچے آپ Type of File لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں Type of File کے بعد آپ Opens with لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ File کس Application کے ذریعے کھولی جا سکتی ہے باقی تمام لیبلز وہی ہیں صرف آخر میں آپ Created کے لیبل کے علاوہ Modified اور Accessed کا لیبل دیکھ سکتے ہیں Modified کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا اگر آپ نے اپنی File میں کوئی تبدیلی کی ہو تو جس تاریخ کو آپ File میں تبدیلی کریں گے وہ تاریخ یہاں لکھی ہوئی آئے گی Accessed کے لیبل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس File کو آخری دفعہ کب کھولا گیا تھا باقی تمام لیبلز وہی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں Renaming Files and Directories Folders کئی دفعہ آپ کو اپنی File کا نام تبدیل کرنا پڑتا ہے مگر File کا نام تبدیل کیسے کیا جائے یہ ہم سیکھتے ہیں ہم نے ابھی جو File بنائی تھی اور جس کا نام My Document رکھا تھا ہم اس کا نام تبدیل کرتے ہیں اس کے لیے ہم اس File پر Right Click کرتے ہیں اب اس Menu میں ہم Properties کے اوپر موجود Rename والے Item پر Click کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Rename پر Click کرتے ہی اس File کا نام Select ہو گیا ہے اور نام کے آگے ایک کرسر بھی بنا ہوا آ رہا ہے اب اس File کا جو بھی نام دینا ہے وہ یہاں Type کرتے ہیں آپ دیکھیں ہم یہاں First Document لکھ رہے ہیں نام لکھنے کے بعد ہم Enter دباتے ہیں اسی طرح کوئی بھی File جو Desktop پر ہو یا کسی اور Folder میں اس پر Right Click کر کے Rename کے ذریعے ہم اس File یا Folder کا نام تبدیل کر سکتے ہیں Selecting Files یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی آئیکن پر کلک کرنے سے وہ آئیکن سیلیکٹ ہو جاتا ہے اب ہم سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک سے زیادہ آئیکنز کو سیلیکٹ کرنا ہو تو ہم کیا کریں اگر ہم نے ان آئیکنز کو سیلیکٹ کرنا ہو جو اکٹھے پڑے ہوئے ہیں تو ایک سے زیادہ آئیکنز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے Shift کے بٹن کے ساتھ Arrow Keys کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان آئیکنز کو سیلیکٹ کریں جو اکٹھے نہیں پڑے ہوئے تو ہم Shift کے بجائے Control کی کی استعمال کرتے ہیں اور ماؤس سے ان آئیکنز کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں Copy and Paste Files اب ہم ایک بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں ہم ایک ہی فائل کی جتنی چاہیں copies بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم آئیکن پر Right Click کرتے ہیں اور پھر Copy پر Click کرتے ہیں اب جہاں ہم اس فائل کو Paste کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر ہم Right Click کرتے ہیں اور Menu میں سے Paste پر Click کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین پر ایک اور آئیکن بنا ہوا آ گیا ہے جس کے نام میں فائل کے نام کے بعد Copy بھی لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی فائل کی ایک اور Copy بنا لی ہے Make Backup Copies اگر ہم اپنی فائل کو اپنے کمپیوٹر پر بھی رکھنا چاہیں اور اس فائل کو کسی USB میں بھی محفوظ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک بہت آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ USB کو کمپیوٹر کی USB Port میں لگائیں اب جس طرح ہم نے ایک فائل اپنی مرضی کے فولڈر میں Save کی تھی اسی طرح ہم کسی بھی فائل کو USB میں بھی Save کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم فائل کو کاپی کریں گے اب ہم کمپیوٹر کی ونڈو کھولیں گے اس میں آپ اپنے سامنے Removable Disk لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں USB چونکہ ایسی ڈسک ہے جو آسانی سے کمپیوٹر کے ساتھ لگائی اور اتاری جا سکتی ہے اس لیے کمپیوٹر اس کو Removable Disk سے ظاہر کرتا ہے اس پر ڈبل کلک کر کے Open کرنے اب کاپی کی ہوئی فائل کو USB میں سیف کرنے کے لیے ہم یہاں پر Right Click کرتے ہیں اور Paste پر کلک کرتے ہیں دوسرے طریقے میں ہم فائل کو کاپی کیے بغیر USB Drive میں محفوظ کرتے ہیں جس فائل کی ہم کاپی بنانا چاہ رہے ہیں ہم اس فائل پر Right Click کرتے ہیں اور اپنے ماؤس پوئنٹر کو Send To پر لے کر جاتے ہیں اب جو Menu ہمارے سامنے ہے اس میں ہم Removable Disk پر کلک کرتے ہیں اس پر کلک کرتے ہی ہماری فائل USB میں جانا شروع ہو گئی ہے فائل کو کاپی کرنے سے ہم ایک ہی فائل کو دو جگہ محفوظ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنی فائل کو ایک فولڈر سے نکال کر دوسرے فولڈر میں محفوظ کرنا چاہیں تو ہم فائل کو کاپی کرنے کے بجائے کٹ کرتے ہیں فائل پر رائٹ کلک کر کے ہم کٹ پر کلک کر رہے ہیں اب جہاں اس فائل کو ہم پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر ہم پیسٹ پر کلک کر دیتے ہیں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر پر کوئی ایسی فائل پڑی ہوتی ہے جو آپ مزید استعمال نہیں کرنا چاہتے اور بے وجہ آپ کے کمپیوٹر پر memory استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس لیے آپ ان فائلز کو اپنے کمپیوٹر سے نکالنا یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایسا کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جس فائل کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہی ہمارے سامنے ایک میسج آتا ہے جس میں کمپیوٹر ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر ہم یس پر کلک کریں تو فائل ہمارے فولڈر سے نکل کر ری سائیکل بن میں چلی جاتی ہے اور اگر ہم نو پر کلک کریں تو کمپیوٹر اس فائل کو ڈیلیٹ نہیں کرتا اس وقت ہم یس پر کلک کر رہے ہیں فائل کو ڈیلیٹ کرنے کیلئے ہم اس پر سنگل کلک کرنے کے بعد کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں جس طرح ہم ایک فولڈر میں سے کسی فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم پورے فولڈر کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں فولڈر پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں کمپیوٹر ایک دفعہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ہم یس پر کلک کرتے ہیں کیونکہ ہم اس فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اب ہم ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ کام سیکھتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ USB کیا ہوتی ہے USB پر آپ اپنا کیا ہوا کام محفوظ کر کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی USB پر جو کام آپ نے محفوظ کیا ہے اس سے USB پوری بھر چکی ہے اور اب آپ کو اس محفوظ کیے ہوئے کام کی ضرورت بھی نہ ہو اس طرح کی situation میں آپ کو USB سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر USB format کرنی پڑتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ format کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپنی آئیکون پر ڈبل کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے جو ونڈو آئی ہے اس میں آپ کچھ آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ان میں سے ایک آئیکون پر removable disk لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اسی آئیکون پر ہم right کلک کرتے ہیں آپ اپنی سکرین پر ایک menu دیکھ سکتے ہیں اس menu میں ایک format کا item بھی موجود ہے ہم اس آئیکم پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا dialog box آ گیا ہے اس میں capacity کے نیچے ایک drop down menu ہے جہاں سے آپ اس USB کا size select کر سکتے ہیں عمومن آپ کو size select کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی computer خود ہی صحیح size select کر دیتا ہے باقی دونوں drop down menus کے بارے میں ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے volume label کے نیچے removable disk لکھا ہوا ہے اس کو مٹا کر آپ اپنی مرضی سے اس کا نام my USB type کرتے ہیں form format format کے نیچے quick format پہلے سے selected ہے formatting شروع کرنے کے لیے ہم سب سے نیچے بنے start کے button پر click کرتے ہیں تو computer ہمیں ایک warning دیتا ہے کہ اگر آپ نے USB format کی تو اس میں موجود ساری files اور folders delete ہو جائیں گے ہم OK کا button press کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ USB format ہونا شروع ہو گئی ہے اور کچھ دیر میں یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے اور ہمارے سامنے format complete کا message آ جاتا ہے اب ہم desktop سے computer کے icon پر double click کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری USB کا name My USB ہو گیا ہے اب اس پر double دیکھیں اس کے اندر کوئی data نہیں ہے سب files اور folders delete ہو گئے ہیں searching کسی بھی file کو ڈھونڈ نے کے لئے ہم computer کے icon پر double click کرتے ہیں اب جس folder یا directory میں سے ہم نے file کو search کرنا ہے بائیں طرف navigation pen سے اس directory یا folder کو select کرتے ہیں جیسے ہم نے computer کو select کیا ہوا ہے اب اس window میں اوپر یہاں search کے box میں search computer لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں click کر کے file کا نام type کریں ہم یہاں my first file لکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے preview pan میں اس نام کی file نکل کر ہمارے سامنے آگئی ہے اس file کے نیچے location بھی لکھ ہی ہے یعنی computer میں جہاں یہ file save کی گئی تھی اس کا پات بھی نظر آ رہا ہے اس طرح ہم کسی بھی file کو آسانی سے ڈھون سکتے ہیں summary اس lesson میں ہم نے پڑھا کہ folders کیا ہوتے ہیں ہم کس طرح folders بناتے ہیں اور کس طرح folders کے اندر مزید folders بنائے جاتے ہیں کس طرح ہم ایک file کا نام دیکھ سکتے ہیں اور وہ تاریخ دیکھ سکتے ہیں جس تاریخ کو وہ file بنائے گئی تھی اس lesson میں ہم نے مختلف اقسام کی files کے icons کی پہچان بھی کی جن میں Excel Word Access اور PowerPoint شامل ہیں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح کسی file یا folder کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے کس طرح ہم files کو select کرتے ہیں چاہے وہ files ایک ساتھ ہوں یا مختلف جگہوں پر موجود ہوں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ files کو ایک جگہ سے کس طرح copy کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح اپنی مرضی کی جگہ پر paste کیا جاتا ہے اس lesson میں ہم نے files اور folders کو cut کر کر paste کرنا بھی سیکھا پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کسی file یا folder کو USB پر کس طرح copy کیا جاتا ہے ہم نے files اور folders کو delete کرنا بھی سیکھا اور USB کو format کرنا بھی سیکھ لیا اس کے بعد ہم نے اپنے computer پر files کو ڈھوننے کا طریقہ بھی سیکھا